اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مستقبل اور آنے والے زمانے کے عزائم اور منصوبے اور ارادے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے اور ہم سے دین کا کام لے دوستو ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کوئی بھی سماجی ادارہ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت سے چلتا ہے عام لوگ دعائیں کرتے ہیں مالدار لوگ مدد کرتے ہیں تب کوئی ادارہ سماج کا کھڑا ہوتا ہے سماج میں کام کرنے لگتا ہے بھارت میں سب سے پہلے رحمان فانڈیشن کی بنیاد لکھنوں میں رکھی گئی نائنٹین نائنٹی سکس میں جس کے بانی نمون سلف مفکر ملت حضرت مولانا خلیر الرحمان سجاد نومانی ہیں جس وقت رحمان فانڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی ملک کے حالات درست اور اچھے نہیں تھے ایک طرح بابری مسجد شہید ہوئی تھی ملک میں تیزی کے ساتھ فسادات بڑھ رہے تھے انسانوں کو دھرم کے نام پر باٹا گیا تھا فسادات میں لوگ بے گھر ہوئے تھے مجبور ہوئے تھے پریشان حال ہوئے تھے رحمان فانڈیشن کی بنیاد اسی جذبے سے رکھی گئی تھی بھائی چارہ قائم کیا جائے انسانوں کو قریب کیا جائے انسانوں کی ضرورت پوری کی جائے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے بے سہاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہیں حمد اور حوصلہ دیا جائے اس کام کے لئے رحمان فانڈیشن کی بنیاد رکھی گئی رحمان فانڈیشن کی پھر شاخیں بڑھتی چلی گئی اور ملک عزیز میں کئی جگہ آج اس کے شاخیں ہیں جہاں جہاں اس کی برانچیس ہیں ان میں سے ایک موڈل برانچ زل بلگام کا رحمان فانڈیشن ہے شہر بلگام میں جب رحمان فانڈیشن کی بنیاد رکھی گئی دو ہزار نو میں اس وقت ہمارے شہر کی ایک علمی اور دینی اور تحقیقی شخصیت حضرت قدب الدین ملہ صاحب رحمت اللہ حیال باہیات تھے انہی کی نگرانی میں رحمان فانڈیشن کا کام چلتا رہا ابتدائی زمانے میں رحمان فانڈیشن کے ذریعے غریبوں کے لئے راشن کٹ دیے جانے لگے ماہانہ پینشن اور وظیفے جاری کیے جانے لگے جو بچے سکوروں میں پڑھتے ہیں پیسے نہیں دے سکتے فیز بھر نہیں سکتے ان کے لئے فیز کا انتظام کیا جانے لگا جو بیمار تھے اپنا علاج نہیں کر سکتے تھے علاج کے لئے انتظام کیا جانے لگا پھر ایسا بھی وقت آیا کہ ہماری سماج میں جو بیوائیں تھی اور متعلقات عورتیں تھی ان کے بہت سارے پرابلمز تھے ان کے لئے منتلی راشن کٹ کے ساتھ وظیفے اور پینشن جاری کیے جانے لگے تقریباً یہ کام شہر بلگام میں دس سال تک جاری رہا اس کے بعد رحمان فانڈیشن نے ارادہ کیا کہ رحمان فانڈیشن کی ماتحت میں ایک دینی ادارہ قائم کیا جائے اس کے لئے مدرس نومانیہ عربیہ کا قیام عمل میں آیا الحمدللہ اس وقت مکتب نومانیہ میں جو مسجد قدب الدین کے نام سے محسوم ہے اس میں ایک ادارہ چل رہا ہے مدرس عربیہ نومانیہ جس میں چوالیز بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں اور طلبہ کی بہتر تعلیم کے نظم کے ساتھ ان کو امدہ سہولیات بھی مہیا ہیں اور اس کام اور کاروان کو آگے بڑھانے کی فکر و کوشش بھی ہے ہمارے ذل بلگام کے ایک بڑے حصے اور بیلٹ پر بڑا خطرناک سہلاب فلڈ آیا اس موقع پر رحمان فانڈیشن نے بڑا غیر معمولی مثالی موڈل کام کیا اور اس وقت کام کی شکلیں بڑھائی اور شہر کے علاوہ تعلقوں تک کام پہنچا بلکہ تعلقوں سے آگے قریب کے عزلہ تک کام پہنچ گیا اسی زمانے میں رحمان فانڈیشن کی شاخیں بڑھتی چلی گئی کننور کی شاخ بنی اور پاچاپور اور انکلگی کی شاخ بنی پھر اس کے آگے سانگلی اور جے سنگ پور اور اچل کرنجی کی شاخیں بنی کام بڑھ گیا اور ایک مثالی کام بننے لگا جب پہلی مرتبہ لاکڈاؤن ہوا تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسافروں مزدوروں کے کیا حالات بنیں اپنے وطن کو جانے کے لیے سواریاں بند تھی ٹرینس بند تھے کیسے لوگ پیدل چلتے گئے اس زمانے میں نیشنل ہائیوے چونکہ بلگام شہر سے لگا ہوا ہے رحمان فانڈیشن کے کارکنان نے فروڈ پہنچانا غزہ پہنچانا اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا اور منزلوں تک پہنچانے میں ان کے ساتھ کھاڑے ہونا مدد کرنا یہ کام پہلے لاکڈاؤن میں مستقل کیا جاتا رہا جب کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوسری مرتبہ لاکڈاؤن ہوا حالات مشکل میں آئے تو مرکز نظام الدین سے لوٹنے والی جماعتیں مہراشترا اور کرناٹک کی بورڈر پر پھز گئی ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کیمس بنائے گئے کھانے پینے کا نظم کیا گیا جس میں انجمن اسلام بلگام رحمان فانڈیشن نے مل کر ایک اچھا مثالی کام کیا چونکہ وہ زمانے میں رمضان المبارک تھا ان لوگوں کو لا کر کورنٹائن کرنے کا بڑا مسئلہ تھا ان جماعتوں کو لایا گیا گیارہ اور بارہ لوجوں میں رکھا گیا ان کے لیے کھانے کا انتظام انجمن اسلام بلگام کی طرف سے کیا گیا چونکہ رمضان تھا فروٹس اور ڈرائے فروٹس کا انتظام رحمان فانڈیشن کے ذریعے کیا گیا جب کوئیڈ نائنٹین کے ذریعے حالات بہت مشکل ہوئے تو پھر بیماروں کی تعداد بڑی مرنے والوں کی کسرت ہو گئی اس زمانے میں ہم سب نے اور آپ نے دیکھا کہ ہسپیٹلوں کے دروازے بند ہو گئے میڈیکل سے دوائیں ملنا مشکل ہو گئی اس زمانے میں جب کرونا وائرس کا دور تھا میڈیکل کیمپ لگانا پیماروں کی مدد کرنا علاجے اور معالجے کیلئے کوشش کرنا اس میں بہت بڑا کام رحمان فانڈیشن نے انجام دیا اسی وقت رحمان فانڈیشن کے ذمہ داروں نے عظم و ارادہ اور اللہ پر بھروسہ کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہماری قوم و ملت کا ایک ہسپیٹل ہونا چاہیے نومانی ہسپیٹل کا قائم کیا گیا جو ایک سال سے تقریباً الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے شہر میں اور شہر کے اطراف کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تقریباً ایک سال کے دوران پانچ سو انیس ڈیلیوری وہاں کی گئی اور بھی دوسری بیماریوں کا علاج کرنے کی بہت اچھے انداز میں کوشش کی گئی جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں دعا کی ضرورت ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے اب رحمان فانڈیشن کے ذمہ داروں نے تعلیم میدان میں آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مدد کریں پہلا ارادہ یہ کیا ہے کہ مدرس نومانیہ اربیہ نام سے جو ادارہ چل رہا تھا دینیات اور حفظ کی تعلیم وہاں تھی اب اس تعلیم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پانچ سالہ عالمیت کا کورس شروع کیا جا رہا ہے جس میں ایک بچہ پانچ سال میں عالم بن سکتا ہے الحمدللہ اس کا نظام تیار ہے اور اس کے داخلے بھی شروع ہیں آپ اپنے بچوں کو داخل کروا سکتے ہیں رحمان فانڈیشن کے ذریعے دوسرا یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ نومانی ہسپیٹل میں ایک نرسنگ کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے بچے نومانی ہسپیٹل ہی میں تھیوری اور پریکٹیکل سیکھ سکیں گے اور جس کے ذریعے ان کے لئے ایک روزگار مہیہ ہو سکے گا تعلیمی میدان میں بڑھنے کے لئے ابھی رحمان فانڈیشن نے یہ دو فیصلے لیے ہیں رحمان فانڈیشن کو آگے بڑھانے میں ترقی دینے میں سب سے بنیادی کلیدی کردار جناب حنیف صدیقی صاحب کا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو مخلصین معابنین اتا فرمائے آگے اور بھی ارادے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اس ساری کارگزاری کا مقصد اور آئندہ کے ازائم و ارادہ ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیے دعائیں کیجئے تعاون کیجئے ساتھ رہیے اللہ تعالیٰ ہر ادارے کو قبول فرمائے اس ادارے کی کارگزاری سنانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے سماج میں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہر ادارہ ہمارا ہے ہر ادارے کا کام کرنے کا الگ الگ رینج ہے ہر ادارہ ہماری قوم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہر ادارے کو ترقی اتا فرمائے مخلصین کارکنان نصیف فرمائے ذمہ داران کو فکر اتا فرمائے قوم ملت کی ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ